یہ میری گیرنٹی ہے کہ 5 ڈیس سے بھی پہلے آپ کو ریزرٹس ملیں گے میں کہتا ہوں ایت سے پہلے بنا کے اپنے ہاتھوں پہ لگانا سٹارٹ کر دیں آپ ریزرٹس خود دیکھیں گا گھر میں 200 روپے سے بھی کم قیمت میں ایک کریم بن جائے گی ایم جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی سپیشل کریم جو کہ 5 دن سے بھی کم میں آپ کے ہاتھوں پیروں کی کمپلیکشن کو برائٹ اینڈ لائٹ کرے گی دیکھیں کہ اید آنے والی ہے تو آپ یہ والی کریم بنا کے ایزی لی رکھ سکنے اور 5 دن سے بھی کم میں آپ کو اچھے ریزرٹس دیکھنے کو ملیں گے اس کریم کو میں اس لیے بھی بنانا بتا رہی ہوں کہ آپ سیلون سے پالر سے جا کے اتنے مہنگے کریم بائی گرتے وہ وائٹننگ کے نام پہ جو کہ 200 روپے سے بھی کم میں بنتے اور وہ آپ کو دو ہزار سے بھی زیادہ میں دیتے ہیں تو یہ میں نے خود دیکھا ہے سیلون میں بنتے ہوئے پالر میں بنتے ہوئے تو میں اس لیے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہوں تاکہ آپ اپنے پیسے بچائیں چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس اید سپیشل ہینڈ اینڈ فیٹ لائٹنگ کریم کو بنانا اچھا جی تو سب سے پہلے جو پرادکٹ ہمیں چاہیے اس کریم کو پرپیر کرنے کے لیے وہ ہے جی کلو بی ویٹ کلو بی ویٹ آپ کو ایزی لی کسی بھی میڈیکل سٹور فارمیسی سے مل جائے گی ہنڈرڈ روپیز کی یہ ملتی ہے دوسری بات میرے کی حال سے ان کے اندر وہ سائزز کا کوئی اشو آتا ہے کہ کوئی چھوٹا ٹیوب ہوتا ہے بڑا ٹیوب ہوتا ہے تو پرائز اس کے اکورڈنگ ہوگی میں نے چھوٹا والا بیائی کیا تھا ہنڈرڈ روپیز میں مجھے مل گیا تھا آپ بھی یہی بیائی کرنا انف ہوتا ہے وان منتھ کے کریم کے لئے اگر آپ کے ہاتھوں میں پیگمیٹ ایشنز ہیں کوئی نشانات ہیں آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ اس فارمیلہ کے اندر بیٹنو ویٹ کریم بھی اٹ کرو گے سب بہت زیادہ گلز بولنگی کہ آپ برائیٹننگ اور لائٹننگ اور وائٹننگ کو پروموٹ کر رہی ہیں تو میں بلکل بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے خود شوک ہے اس چیز کا جسٹ ان کے لئے بتا رہی ہوں جن کو اس چیز کا بہت زیادہ شوک ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ مہنگے مہنگے کریمز جا کر بائے کرتی ہیں وہی چیز جو دو سو رپے میں بن سکتی ہے وہی دو ہزار میں لیتی ہیں صرف ان کے پیسے بچانے کے لئے وہ سکین کو تو ویسے ہی ڈیمیج کروانا چاہتے ہیں تو پیسے کو تو ڈیمیج نہ دے آپ نے یہ ویڈیو تل دی اینڈ دیکھنی ہے اور پھر ہی کوئی کمنٹ پاس کرنے اس کے بعد اس کریم کو سیف کرنے کے لئے آپ کو چاہیے جی کوئی بھی جار کریم کا ٹھیک ہے جس کے اندر آپ اس مکسچر کو بنا کر رکھو گے صحیح ہے آپ نے کسی کٹوری میں ڈال کے نہیں رکھنا اس کے بعد جی آپ کو چاہیے وائٹننگ کیپسول وائٹننگ کیپسول آپ کو ایزی لی کسی بھی فارمیسی میں میڈیکل سٹور میں کاسمیٹک کی شاپ میں مل جاتے ہیں انڈیا والے پوچھیں گے کہ کہاں سے بائے کریں تو آپ اس کو سکیپ کر دیں اس کے بعد جی آپ کو چاہیے گلیسرین پیور گلیسرین ہونا چاہیے یہ بھی ہنڈرڈ روپیس کا تھا اور وائٹننگ کیپسول بھی میں نے ہنڈرڈ روپیس کے بائے کیے اس کے بعد جی آپ کو چاہیے کوئی بھی گلاس کا بال یا پلاسٹک کا آپ نے بالکل بھی سٹیل یا میٹل والے برتنوں میں نہیں ڈالنا کٹوری میں نہیں ڈالنا کیونکہ پھر اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کو کم ملیں گے آپ کے اندر پورا کا پورا یہ ٹیوب ڈالیں گے ٹھیک ہے اس نے نہیں کے تھوڑا رکھ لیا ہی نہیں پورا ڈالیں گے اور اگر آپ کو کوئی پگمنٹیشن وغیرہ ہے پیروں میں ہاتھوں میں تو آپ پھر بیٹنوں ویڈ بھی یوز کریں گے اور دوسری بات یہ فیس کے لئے بلکل بھی نہیں ہے تو فیس کے لئے آپ نے اس کو ذرا بھی یوز نہیں کرنا جس ہاتھوں اور پیروں کے لئے یوز کرنا ہے آسکر جو گلز مجھے کہتے ہیں ہماری شادی ہونے والی ہے ہمیں کوئی کریم بتا دے بنانا تو یہ ان کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے ہم نے کلوبی ویڈ کریم ساری ایڈ کر لی ہے آپ نے پوری جو ہے نا کلوبی ویڈ کی ٹیوب آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اچھا کوئنٹیٹی جو ہوگی نہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ کتنے عرصے تک کے لئے بنا کر رہے ہو میں ون منتھ کا بنا رہی ہوں تو اس لئے ایک کلوبی ویڈ کریم ڈالی رہی ہوں اور چار کیپسیولز ڈالوں گی وائٹننگ کے اگر آپ دو مہینے کے لئے بنایں گے تو پھر آپ کوئنٹیٹی ڈبل کرتی جائیں گے جیسے آٹھ کیپسیولز ڈالیں گی دو کلوبی ویڈ کریم ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ چلتا ہے آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے لیکن بہت زیادہ چلتا ہے کیونکہ اس کی زرا سی کیونٹیٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر چار ویڈنگ کیپسیولز ڈالیں کیپسیولز کیا کریں گے کہ آپ کے ہاتھوں کو برائٹ ان وائٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے گلیسرین اب گلیسرین ہم کیوں ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ کلوبی ویڈ سے اکثر ہاتھوں میں درائنس ہو جاتی ہے پیروں میں درائنس ہو جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے ہم اس کے اندر گلیسرین ایٹ کریں گے کیونکہ گلیسرین جو ہے وہ ایک ایسا انگریڈینٹ ایسا پروڈکٹ ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر موسچرائز ڈرکتا ہے ٹھیک ہے اویلی ہوتا ہے کافی تو ہم گلیسرین اس کے اندر ایٹ کریں گے تقریباً دو چمچ ٹھیک ہے تقریباً چھوٹے والے جو دو چمچ ہوتے وہ یا ایک ٹیبل سپون آپ کو جتنا سوٹ کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر ایٹ کریں گے زیادہ ایٹ نہیں کریں گے بس اس کا پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو شائنی اور گلوئی رکھیں کاری چیزوں کو بچے سے مکس کر لینا ہے اچھا بہت زیادہ گلز کی ہاتھوں میں کافی رنکلز آگئیں اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے وہ بھی میں ویڈیو کے انڈ میں شیئر کروں گی ایک سیکریٹ تو آپ نے لازمی اس کو دیکھنا ہے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر سنیں کلو بی ویڈ ایک سٹیروائیڈ ہے صاف الفاظوں میں کہوں تو یہ آپ کی سکین کو ڈیمیج کر سکتا ہے آپ کی سکین کو پتلا کر سکتا ہے کچھ کریم جو ہوتی ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی سکین پتلی ہو جاتی ہے سٹیروائیڈ ہوتا ہے اور ان میں مرکری ہوتا ہے تو کلو بی ویڈ بھی ایک ایسی کریم ہے کو آپ اپنے رسک پہ یوز کرو گے میں ایسی چیزوں کو بلکل ریکومنٹ نہیں کرتی اور نہ میں خود پرسنلی یوز کرتی ہوں میں نے جن کو یوز کرتے دیکھا ہے ریزلٹ لیتے دیکھا ہے صرف ان سے ہی انفرمیشن لے کر آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے پیسے زیادہ خرص نہ کریں کم پیسوں میں ہی توڑا سا گزارا ہو جائے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہی والی کریم یہی مکسچر یہی فارمولا ہزاروں کا بکتہ ہے جو کہ آپ لیتے ہو آپ کو کوئی کیر نہیں ہوتی آپ لے لیتے ہو تو آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہو اب آپ اس کریم کو کس طرح سے یوز کریں کہ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو آپ کی سکن خراب نہ ہو اپنے جوانا سے ریگولئرلی یوز کرنا ہے پہلے ویک تو جب آپ کو اچھے گھاسے ریزلٹس مل جائیں آپ اس کو چھوڑ دیں اور ہاتھوں کی کیر سٹارٹ کریں کہ موسٹرائزر لگانا ہاتھوں کو اچھے سے واش کرنا سکراببنگ کرنے بعد آپ یہ بات سمجھے گا کہ زیادہ کریم لگاؤں گی تو زیادہ ہاتھ سفید ہو جائیں ایک حد تک آپ کو لائٹنگ مل سکتی ہے جیسے ہی ریزلٹس ملیں سٹوپ یوزنگ دس یہ اونلی ہاتھوں اور پیروں کے لیے فیس کے لیے نہیں ہے اید سپیشل برائیٹ سروبی سپیشل ہینڈز اینڈ وائٹنگ کریم جو ہے ریڈی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو نکالا اچھا آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاتے ہوں اب آپ نے سمپلی رات کو اپنے ہاتھ پر دھولینے ہیں اچھے سے خوش کر لینے ہیں اس کے بعد بلکل اتنی سو کانٹیٹی آپ نے لے کر اپنے ہاتھوں پیروں پر لگا لینے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جیسے گرمی ہے نا تو کافی زیادہ ہیوی ہوتا ہے تو آپ اس کو رات کو ہی لگانا دن وغیرہ میں مت لگانا ہاتھ جو ہے پانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو ساری کریم چلی جائے گی تو آپ نے اس کو رات کو ہی یوز کرنا ہے ون ویک اپس کو ریگولر یوز کرو ٹو ویک ریگولر یوز کرو جب اچھے ریزرٹس مل جائیں آپ اس کو چھوڑ دیں اگر آپ کی ایج جو ہے ٹوئنٹی پلس ہے تب ہی آپ اس کو یوز کرنا اگر آپ ٹین ایجر ہو تو اس کو مت ہی یوز کرنا اس کو میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں اس کو دن میں صرف ایک ہی بار یوز کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ کو بہت جلدی ریزرٹس چاہیے تو آپ دو بار یوز کر سکتے ہیں دن میں اس کریم کو یوز کرنے کے بعد آپ کو امیجی ایٹی جو ہے ریزرٹس ملنا ہے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ میری گیارنٹی ہے کیونکہ جس بھی پروڈکٹ کے اندر مرکری یا سٹیروائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو جلدی لائٹننگ اور برائٹننگ دیتی ہے آپ کو بتاتیوں کچھ ایسی ٹیپس جس سے آپ کے ہاتھوں میں رنکلز وغیرہ جلدی نہیں آئیں گے آپ نے لے لینا ہے جی ایک بی بی اوئل اس سے آپ کے ہاتھوں میں شائن بھی آئے گی گلوئی گلوسی لگیں گے آپ نے رات کو سونے سے پہلے یعنی جب آپ رات کا سکین کیر کرتے ہو تب اپنے ہاتھوں پیروں میں بی بی اوئل سے مساج کرنا ہے اور دھین اس کو دھو لینا ہے اگر آپ ڈیلی کرتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ ہفتے میں دو بار کرتے ہو تو بھی ٹھیک ہے آپ کو اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے ہاتھوں کی سکین ایسی ہے جو جلدی رنکلی ہونا ہے اسٹارٹو اس کو زیادہ سے زیادہ موسٹرائز رکھنا اگر آپ کی سکین ایکسٹریم لی اوئلی ہے تو اسے وائٹ کیجئے ادروایز آپ اسے فیس پہ بھی یوز کر سکتے سو ییس جناب آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے ای ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ